ایک حدیث میں فرمایا کہ سب انسان حلاقت میں ہیں لیکن وہ بچیں گے جو علم والے ہیں اور پھر فرمایا سارے علم والے بھی حلاقت میں ہیں مگر وہ بچیں گے جو عمل کرنے والے ہیں اور پھر فرمایا عمل کرنے والے بھی سب حلاقت میں ہیں وہ بچیں گے جو اخلاص والے ہیں جن کا عمل اخلاص پر ہوگا اس کے بعد فرمایا اور یہ اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں یہ مرتے دم تک خطرے میں ہیں یہ اپنی اخلاص کو سمال کے لے کے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے لیکن اگر کسی وقت اسی اخلاص کو اس پر ریاہ میں بدل دیا اور لوگوں کو بتایا تو سارا کا سارا عمل اس کا ڈھہ جائے گا